سنانہ سنالہ شاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سلطان آئی کا کریکٹر بن کے پنجاب میں عبرے گا سارے پاکستان موٹ کے پیکے پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو یہ قتل کر دے گا اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کو پھول پہنائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے بڑی کیونکہ یہ اگر یہاں اتنی انار کی پھیلے گی تو یہ گلی گلی میں سٹریٹ چلے گے یہ لڑائی چل جائے گی اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا سنانہ سنالہ کو بڑی یہ بھول ہے حالت یہ ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ گئی ہے آپ بھائی فیصل آباد نہیں آسکتے دلے تو اب اتنے ہیں وہ وقت چلا گیا جب چودہ لوگوں کو آپ نے مادل ڈاؤن لاہور میں قتل کیا ابھی لوگ خاموش رہیں گے تو اس کے سارے ماحول کو چینج کرنے کے لیے یہ پرائی منسٹر کیا کر سکتا ہے پی ڈی ایم کی کیا جماعتیں کر سکتی ہیں جو لوگ اس کو کر سکتے ہیں بہتر اس ماحول کو وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بٹھائیں اور بائی قیدہ ایک سنجیر کی سے جو بھی اس میں سینئر سیٹیزن ہیں سینئر صحافی ہیں اور دانشوار ہیں جیسے جنرل گلام صباح صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے اشے اشے سینئر جو آفیسات بیٹھے ہوئے تو ان سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ہم یہ آنا کی ذات سے نکل کے ایک ماحول ایسا ہم پاکستان ملائیں جو پاکستان انسٹرنٹی وہ ختم ہو موگ اس کے لیے لازمی ہے خان صاحب موگ نہیں کرے گا خان صاحب ہم تو بٹھے ہیں انساف کے لیے آپ نے کل دیکھا ہے نا کہ جس بات کو ابھی یہ کس سے کہا پی ٹی وی کو یہ ویڈیو آپ جو ہے اپلوڈ کریں اور سارے چینل یہ پہلے پی ٹی وی پر چلی ہے باگ چینل تو پی ٹی وی کے کوئی بھی نہیں ہے نا سارے چینل جب خان صاحب کی اسپیش چلتی ہے یہی لیکی ایسے ہوئے آپ کو پتا ہے یہی پجاب کی پولیس ہے یہی جو ابھی آئی جی آپ کا اسلام بات بیٹھا ہے یہ پجاب پولیس سے آیا ہوا ہے نا یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی سے اپائنمنٹ ان کی ہوئی ہے انہی نواز شریف کے ٹائم میں انہی ماضی کے حکومتوں میں تو انہوں نے کیسے کی ہے آپ اس بندے کی اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں مذہب لگتی ہے کہ جی مجھے اچانک خیال آیا میں حملہ کروں پھر کہتا ہے کہ میں تین دن سے تیار ہوں جو انٹریوی اس کو لے رہا ہے شاہد اس کو تیار کر رہا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں اور میں یہ ڈمانڈ کرتا ہوں آپ کے چینل کے ترور کہ پہلے تو یہ جو آفیسر اور اس بندے سے انٹریوی لے رہا ہے جس کو یہ انٹروگیشن کہہ رہے ہیں اس کو اکانون کے کٹڑے میں لائے جائے